اسلام علیکم and welcome back دوستو میں آپ کو perfect prep solutions کی طرف سے laravel 6 کی اس ویڈیو ٹیٹوریل سیریز کے part 47 میں خوشہ مدید کہتا ہوں دوستو میرا نام عمران قاسم ہے اور آج کے اس laravel 6 کے ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم laravel 6 کے ایک نیو فیچر کو ڈسکس کریں گے جو کہ authentication سے related ہے اس لئے میں نے اس نیو فیچر کو کہا تھا کہ جیسے جیسے میں ہم آگے بڑھتے جائیں گے اس سیریز میں جہاں جہاں پر ضرورت پڑے گی میں نے فیچر جو laravel 6 کے اندر introduce کروائے گئے یا جو introduce کروائے جائیں گے ان کو میں discuss کرتا جاؤں گا تو آج کا جو نیو فیچر ہے وہ بہت ہی important اور بہت ہی unique فیچر ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ فیچر laravel 6 کے اندر بہت پسند آئے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو آپ بھی like بھی ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہماری اس چینل perfect web solutions پر new ہیں تو میں آپ سے request کروں گا کہ اس کو subscribe کرتے ہوئے bell کے notification icon کو ضرور press کر لیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی laravel 6 کی اور laravel 6 کے new features کی ویڈیوز کی notifications ملتی رہیں اور آپ ان سے up to date رہ سکیں thank you very much تو اچھلی شروع کرتے ہیں آج کی اس laravel 6 کے new feature کو جو کہ authentication سے related ہے تو یہ جو new feature introduce کروائے گیا ہے recently laravel 6 میں جو laravel 6 کا basic version تھا جب یہ launch ہوا تھا اس وقت یہ feature added نہیں تھا اس کے بعد یہ کسی version میں add کیا گیا exactly i don't remember کہ کس version میں کس sub version میں اس کو introduce کرائے گیا لیکن یہ feature بہت ہی زبردست ہے maybe یہ already added ہو لیکن میری نظروں سے بھی گزرا ہو anyways جو بھی ہے میں آپ کو اس feature کے complete detail اور اس کو set up کرنے کا طریقہ بتاؤں گا set up کرنا تو quite simple ہے کیونکہ یہ ایک middleware ہے اور یہ authentication سے related ایک middleware ہے اور اس کو apply کر سکتے ہیں ہم routes پر so اس کی مدد سے ہم کیا target achieve کر سکتے ہیں suppose کیجئے کہ آپ logged in ہے اور آپ کی جو website ہے جو آپ نے build کی ہے اس website کے اندر ایک sensitive section ہے جو کہ ہے payments related جسے آپ payments withdraw کر آ سکتے ہیں تو آپ logged in ہے تو آپ computer کو اسی طریقے سے چھوڑ کر اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو کوئی آپ کا دوست بھائی یا کوئی بھی آکے اس کو operate کرتا ہے اور اس url کو open کرتا ہے اور اس کے بعد وہ amount withdraw کروا سکتا ہے یا آپ کی sensitive information کو read کر سکتا ہے تو اس چیز کو protect کرنے کے لیے ایک password confirmation کا middleware introduce کر آیا گیا larval 6 کے اندر جس کی مدد سے آپ کسی بھی routes کو یا کسی بھی group of routes کو protect کر سکتے ہیں for certain amount of time اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ایک دفعہ اس کو route کو protect کر دیتے ہیں تو جب آپ اس route پہ جائیں گے تو وہ آپ سے آپ کا جو original password ہے دوبارہ سے پوچھے گا اس کو کہتے ہیں password confirmation middleware ایک password confirmation وہ ہے جب آپ user register کرتے ہیں کسی اپنے website پر تو اس میں آپ سے password field پھر password confirmation field پوچھتا ہے تاکہ دونوں password same match ہیں تو وہ account create ہوتا ہے تو دوسرا جو password confirmation middleware ہے اس کی مدد سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جب user اس particular route کو جس کو آپ نے protect کیا ہوا ہے with that password confirmation middleware جیسے کوئی user access کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس سے اس کا password پوچھے گا کہ آپ بے شک logged in ہیں لیکن اس route کو access کرنے کے لیے آپ کو password enter کرنا ہوگا اب اس password کی ایک default time limit ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ password enter کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ normally جو larval کے اندر by default ہے وہ 3 hours ہے مطبع 3 گھنٹے تک اب آپ اس route کو access کر سکتے ہیں without password جیسے ہی 3 گھنٹے پورے ہوں گے again آپ اس کو اگر access کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ even آپ logged in ہیں تب بھی وہ آپ سے password confirmation کا پوچھے گا جیسے suppose میں یہاں پر admin پر اگر جاتا ہوں slash admin لکھتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ login ہو تو میں یہاں پر user سے login ہو رہا ہوں تو جیسے اچھا سوری یہ میرا جو server ہے وہ actually execute نہیں ہوا ابھی isql server تو میں اس کو execute کر لیتا ہوں تو server میرا execute ہو گیا اب میں اس کو reload کرتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ جیسے میں admin کو access کروں گا جیسے میں home کو اگر access کرتا ہوں تو اس نے کوئی مجھ سے password confirmation نہیں مانگیا تو لیکن اگر میں admin کو access کر رہا ہوں تو مجھے کہہ رہا ہے please confirm your password before continuing مطلب اگر آپ continue کرنا چاہ رہے ہیں تو برائے مربانی وہ والا password آپ enter کریں جس سے آپ register ہوئے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں already logged in بھی ہوں تو اس سے فائدہ کیا ہوا کہ میں اس میں اگر اپنا password دوبارہ enter کرتا ہوں تو اب میں by default 3 گھنٹے تک کے لیے اس route کو refresh کر سکتا ہوں use کر سکتا ہوں لیکن جیسے تین گھنٹے پورے ہوں گے اس کے بعد یہ ہمیشہ مجھ سے دوبارہ سے وہ password مانگے گا even if i am logged in یہ feature اس صورت میں بہت important ہے جب آپ نے login کرتے ہوئے remember me کے box کو check کیا ہوگے مطلب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس computer پر بار بار login نہ ہوئے بلکہ ایک ہی دفعہ login ہو جائیں اور اس کے بعد آپ اس کو access کر سکیں certain urls کو اور at the same time آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان certain routes کو protect کر سکے تو یہ دیکھئے اس نے دوبارہ سے مجھ سے password پوچھا تو میں نے اس کو دوبارہ password دیا اب میں admin route پر جا سکتا ہوں اور اس کو میں reload کر سکتا ہوں اب after some time میں نے اس پر 100 mili second set کیا ہوا i think 100 یا 1000 i don't exactly remember لیکن default اس میں 3 گھنٹے کا time ہوتا ہے آپ اس کو change کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ وہ 3 گھنٹے ہیں تو آپ 3 گھنٹے ہی رہیں گے آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں it is all up to you تو یہ feature actually بہت زبردست feature ہے اور اس کی مدد سے ہم sensitive routes کو جو کہ login ہونے کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی user access کرنے کی کوشش کرے after certain period of time تو آپ سے وہ دوبارہ password confirmation پوچھے تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ اس route کو use کرتے ہیں تو جب تک وہ اس کو use کرتا رہے گا تب تک تو ٹھیک ہے لیکن idle ہونے کے ساتھ ہی وہ اس کو جب دوبارہ refresh کرے گا تو وہ اس سے دوبارہ password مانگے گا میں ابھی تھوڑی دیر بعد اس کو دوبارہ reload کرتا ہوں اس page کو تو دیکھئے اب وہ time expire ہو چکا تھا تو اس نے دوبارہ سے مجھ سے پوچھا کہ بھئی please confirm your password before continuing تو اب آپ کو دوبارہ سے password انٹر کرنا ہوگا so یہ ہے وہ feature جو آج کے اس new feature جو کہ صرف laravel 6 کے اندر موجود ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اس feature کو ہم enable کیسے کر سکتے ہیں اس feature کو جو password confirmation کا feature ہے اس کو enable کرنے کے لیے آپ کو صرف اور صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے routes میں جانا ہے routes کے اندر web.php میں اور جس route کو آپ نے protect کرنا ہے اس کو نام دے دینا ہے password.confirm اب اگر آپ کو یاد ہو کہ یہاں پر ہم نے صرف auth کو use کیا تھا previously لیکن اگر آپ multiple middlewares ایک ہی جگہ پہ use کرنا چاہیں تو ہم ان کو in the form of array pass کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس کو array میں convert کر دیتا ہوں اس طریقے سے اور دوسرا جو اس میں مجھے دینا ہے middleware وہ ہے password confirm جیسے ہی میں یہ middleware دوں گا اب اس group میں جتنے بھی یہ routes ہیں جتنے بھی یہ routes ہیں میں ان routes کو access کر سکتا ہوں after giving the password confirmation اب اس کا جو by default میں نے کہا تھا time ہے تین گھنٹے تو اس کو change کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا config میں جائیں گے auth.php میں جائیں گے اور یہاں پر آپ کہیں پر بھی ایک form میں array ڈال دیں گے تو یہ میں نے 60 mili second رکھا ہے اس کو 60 second 60 i think mili second ہے یہ کیونکہ اس میں جو microsecond یا mili second microsecond میں time ہوتا ہے basically تو یہ اس میں اس کو آپ pass کر سکتے ہیں تو یہ after one minute جو ہے اس کو expire کر دے گا so یہ ہے ہمارا time out by default اگر میں اس کو یہاں سے remove کر دیتا ہوں تو by default اب جو اس کے اندر ہے وہ ہے تین گھنٹے کا time کہ تین گھنٹے تک اگر آپ اس کو use کرتے ہیں تو کوئی problem نہیں ہوگی تین گھنٹے بعد وہ آپ سے دوبارہ password confirmation کا پوچھے گا تو آپ اس کو یہاں پر add کر سکتے ہیں with password underscore time out اور پھر array کی صورت میں آپ اس کو جو بھی value دیں گے وہ value by default جو ہے وہ اتنی یہ دس آٹھ سو ہے ای تین تھاؤزن ایٹ ہنڈر یہ بنتا تین گھنٹے کا time تو ہم نے اس دریقے سے ایڈ کر دیا password controller dot php آپ کے پاس ایک file ہو گی اگر یہ file موجود نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے جو version laravel 6 کا use کر رہے ہوں اس میں یہ class موجود نہ ہو auth کے folder کے اندر آپ نے create کرنی ہے اس file کو نیمن convention کے ساتھ confirm c capital password p capital اور controller c capital اور extend کرنے اس کو controller سے اس کے اندر آپ نے use کرنا ہے ایک trait کو confirms passwords تو یہ ایک trait ہے جو eliminate foundation auth confirms passwords کے اندر موجود ہے اس کے بعد یہاں پر protected redirect 2 کو آپ دے سکتے ہیں جو بھی دینا چاہیں پھر اس کے اندر simply ایک نے جو middleware use کیا ہے auth کا یہ جو middleware یہ پہلی تو چیز ہے کہ authentication کے ساتھ آپ access کر سکتے ہیں تو اس confirm password controller کو صرف اور صرف access کیا جا سکتا ہے اگر user authenticated ہو اگر authenticated نہیں ہے تو definitely وہ اس کو login route پر redirect کر دے گا ایک تو یہ اپنے add کنٹرولر in the auth folder کنٹرولر کے اندر auth کے اندر یہ کنٹرولر add کرنے کے بعد یہ code آپ نے copy paste کر دینا اس کو ایک دفعہ آپ دیکھ لیجئے pause کر کے آپ اس کو write کر لیجئے گا اپنے پاس اس کے بعد جو next اس میں آپ نے دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی resources کے اندر آنا views کے اندر آنا auth کے folder میں confirm blade dot php exist کر نہیں چاہیے اگر یہ exist نہیں کرتی تو آپ اس کو create کر سکتے کچھ اس طریقے سے normally I think by default یہ مجود ہے اس کے اندر resources کے اندر صرف اور صرف issue ہے کنٹرولر auth کے فولڈر کے اندر مجود نہیں ہے اب آپ نے کنٹرولر بھی ایڈ کر دیا اور auth passwords کے اندر confirm dot blade dot php بھی آگئی تو اب آپ کا یہ feature enable ہو گیا جب میں نے اس کو دیکھا تھا اس new feature کو تو میرے laravel 6 کی installation کے اندر confirm password کنٹرولر موجود نہیں تھا تو اس کو میں نے create کیا یہ جو trade تھا یہ actually vendor folder سے آرہا تو اس کو composer update کرنے کے بعد ایڈ ہو گیا تھا تو آپ بھی ایک دفعہ terminal پر آکر composer update ضرور کر لیجی گا اپنے سارے packages کو update کر لیجی گا اس کے بعد آپ یہ موجود ہوگا resources views کے اندر confirm blade php already موجود ہوگئی اب آپ جس بھی route کو protect کرنا چاہرے کسی single route کو جیسے آپ چاہرے کہ چلو وہ authentication تو ہوتا رہے لیکن جو users کا route وہ اس کو access نہ کر سکے تو آپ صرف اور صرف اس resource controller پر بھی اس middle کو apply کر سکتے so it is all up to you کس طریقے سے آپ اس کو use کر تے ہیں میں نے یہاں پر اس پورے group پر اس کو apply کر دیا کہ جو user admin routes کو صرف password confirmation certain amount of time کے بعد اس کو access دوبارہ سے password کے ساتھ کرے تو یہ extra layer of protection ہے in ویب سائٹ تو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو ٹوٹوریل جس میں ہم نے اس فیچر کو discuss کیا باقی آلیڈی میں نے اس کو کیونکہ آلیڈی created ہوتا ہے تو میں بھی آپ کو اس طریقے سے دکھا رہا ہوں کہ یہ موجود ہوگا اگر نہیں ہے تو آپ اس کو create کر سکتے ہیں اچھا تو جانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز مس کر گیا تھا بتانا وہ یہ ہے کہ یہ جو password confirm آپ کے پاس middleware ہے اس کو آپ نے اپنی kernel dot php کے اندر بھی activate کرنا ہے ڈاؤ middleware کے کرنل dot php میں اور وہاں پر آپ نے اس line کو add کرنا ہے آپ دیکھ لیجئے گا password confirm array annotation or eliminate off middleware required password class تو یہ جب class آپ یہاں پر add کر دیں گے تو اس کے بعد ہی آپ password confirm کو use کر سکتے تو یہ چیز میں miss کر گیا تھا اجازت لینے سے پہلے تو یہاں پر میں نے اس کو دوبارہ سے آپ کو explain کر دیا تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیز بھی آپ کو سمجھ آگی ہوگی اس کے علاوہ میں یہ links جو ہیں یہ تمام کے تمام links نیچے ویڈیو کی description میں بھی دے دوں گا آپ وہاں سے بھی دیکھ تھا ہمارا آج لاروال 6 چھوٹا سا 12 سے 15 منٹ کا ویڈیو ٹوٹوریل جس میں ہم نے سیکھا کہ کس طریقے سے ہم پاس سکے دوستو اسی بات کے ساب مجھے اجازت دیجئے گا ملتے ہیں نیکس لاروال 6 کے ویڈیو ٹوٹوریل میں تیل دین تین کیو ویڈیو ٹوٹوریل ٹیک کیئر گوڈ بائی اللہ حافظ